دیکھیں یہی انداز ہے پردھان منطری مودی کا جو انہیں اوروں سے جدہ کر دیتا ہے آج جب کلہ قیانوں کے بیچ پہنچے تو ان کو بھی سمجھت کیا اور ان سے مخاطب بھی ہوئے آگے بڑھیں گے علی گر سے خبر ایمیو کے پور و چھاتر سنگ ادھیاکش پر معاملہ درج ہو چکا ہے سسپینی فیضل حسن پر مقدمہ درج کرائے ہیں سسپینی دھارہ ایسو ترپن اے کے تحت مقدمہ درج کرائے ہیں سیویلہ انتھانے میں مقدمہ درج ہوا فیضل حسن نے بیوادت بیان دیا تھا فیضل حسن نے کہا تھا کہ اگر برباد کرنے پر آئیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کبھی کوشش نہیں کہ ہندوستان ٹوٹ جائے ورنہا روک نہیں پائیں گے ہم اس کون سے آتے ہیں جو ملکوں کو برباد کر دیتے ہیں اور دوسری چیز جو ہمیں شاہ نے وہاں کل کہا تھا لکھنوں میں میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ایک دورت کلاس کا ایمیو کا سپڑنٹ بھی اگر بلانے کو ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے ہمیں شاہ اس سی اے اور ایمیو انتھانے کا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ بھی انڈیا میں بائیت بھی کر لے رہا ہے اور تقریر بھی کر دے رہا ہے اور جو یوگی دلنات نے آج بیان دیا ہے کہ میں وہ حالات کر دوں گا کہ ساتھ پوچھتے آپ کی جو ہے پریشان ہو جائیں گی کہ جو لوگ سی اے اور آرسی کے خلاب پروٹیس کرتے ہوئے اور یہاں پر توڑ پھوڑ کیا گیا تو سبر کیا اگر سیمال اگر سب سے زیادہ دیکھنا ہے سبر دیکھنا ہے دنیا میں کہیں تو ہندوستانی مسلمانوں کو سبر دیکھئے ساتھ رکے سیتالیس سے بعد دوہزار بیس تک یہ سبر ہے جو مسلمان کر رہے ہیں کبھی کوشش نہیں کیا کہ ہندوستان ٹوٹ جائے بنا روک نہیں پہیں گے ہم وہ قوم سے ہے اگر ہم پرباد کرنے پہیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو ختم کر دیں گے بنا روک نہیں پہیں گے ہم وہ قوم سے ہے ہم پرباد کرنے پہیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو ختم کر دیں گے تو سنا آپ نے انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم سے آتے ہیں جب برباد کرنے پہیں گے تو ہم برباد کر دیں گے یوگیندرا ہمارے ساتھ ہمارے سماعت ہے یوگیندرا آخر کار معاملہ درج ہوا اب گرفتاری کب دیکھیں نیو جو انڈیا پر پرمکتا سے خبر دکھا جانے کے بعد ہم نے ایس ایس پی سے بات کی صبح سے تو ایس ایس پی کا یہی کہنا تھا کہ ابھی جیسے ہم شکایت آئے گی ہم اس کی درج کریں گے لیکن ہمیں بعد میں انہوں نے بتایا کیا ہمارے پاس یہ ویڈیو آگئی تھی لیکن ہم اس کی جانچ کھلا رہے تھے کہ یہ کسی نے اس میں چھڑ چھڑ کی یا کوئی بدماچی تو نہیں ہے اس کے بعد لیکن جیسے ہم نے پوری ستے تکا گیاتوا اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک سو تریپنے دیش درو کی دھرہ میں مقدمہ کام کر لیا اور جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ پوری قوم برباد کر دیتی ہے کر دیتی ہے اس دیش میں مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت اس دیش کے لئے کام کیا جیسے کلام صاحب ہیں عبیر عبد الحمید اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس میں بہت بڑے بڑے کام کی ہیں تو اس طریقے سے پوری قوم کے لیے جو انہوں نے فیجل حسن نے کہا وہ بہت ہی قلط بات ہے اس طریقے کا کوئی بھی بیان ہماری سمجھ میں تو دینا ان کا شاید نیتا گردی کو اپنی نیتا گردی کو بڑھانے کے لیے بڑا قدم ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور گتیویدیاں چل رہی ہیں کیا دیکھیں یوگیند کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے ایم یوکی پور پچھات سنگتی حکش اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ان کے سمرتھر میں ایسا نہیں کہ وہاں پر یوہ موجود نہیں ہے تمام یوہوں کو ساتھ ملے کر وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورا بھنانی کی کوشش وہ کر رہے تھے دیکھیں جو کہتے ہیں یہاں پر ایم یوکی ایک ڈک پوائنٹ بنا ہوا ہے جہاں پر کی سارے چھاتر اس کو اس وقت دھرنا دے رہے ہیں اور سارے کے سارے وہاں پر کافی چھاتر اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ بات آپ کے بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر کس وقت انہوں نے باعث ان دیا تو اس وقت وہاں پر اس چھاتر موجود تھے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ان کے سمرتھر میں تھے کیونکہ وہاں پر بہت سے وقت آتے ہیں وہاں پر یوگندر یادہ بھی آئے اور بہت سارے وقت آئے ہیں لیکن وہ سب اپنی باتیں کہتے ہیں اور سب سے جب بڑا ویروت ہے وہ سی اے اور این ارسی کو لے کر کے ہیں جس کا وہ ویروت رہنے وہ وہاں تک تو معاملہ بلکل صحیح ہے کریا آپ کا کونسٹیٹوشن رائٹ ہے آپ اس کا ویروت کریے لیکن جس طریقہ بیان اس بیچ میں سے یہ آیا یہ کہ بہت ہی خوراپت کی جنت بیان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یوگندر تمام جان کرے کے دیکھیں سمدھانی کا دھکار کے تحت آپ کو شانتی پون طریقے سے دھنا پردشن یا اپنی بات کو رکھنے کا دھکار ہے لیکن آپ ایسے دھنا پردشن پر یا ایسے پروٹیس پر آپ اگر دیش برودی بیان بازیاں کرتے ہیں تو یہ قطعی برداشت نہیں ہے اور یہ کانون کے خلاف بھی ہے اب ایسے میں دیکھیں فیضل حسن کی اس بیان کے بعد میں جب چاروں اور چرچہ شروع ہوئی تو پولیس کے کانوں تک بھی بات پہنچی پہلے پولیس اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کی بات کہتی رہی لیکن اب آخر کار نیوز برن انڈیا نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھائے بھی اس پر سوال بھی پوچھے پوچھا کہ دیش برودی بیان بازی کے باوجود اب تک معاملہ درج کیوں نہیں ہوا اب جا کر آخر کار معاملہ درج ہو چکا ہے اب پھر سنیے فیضل حسن نے آخر کار ایسا کیا کہہ دیا جو دیش پر رودی تھا اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ایک دولتھ کلاس کا ایمیو کا سٹوڈنٹ بھی اگر بلالے تو ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے ہمیشہ اس سی اے اور اینارسی کا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ بھی انڈیا میں بائیٹ بھی کر لے رہا ہے اور تقریر بھی کر دے رہا ہے اور جو یوگی دندات نے آج بیان دیا ہے کہ میں وہ حالات کر دوں گا کہ ساتھ پوچھتے آپ کی جو ہے پریشان ہو جائیں گی کہ جو لوگ یہ اے اور اینارسی کے خلاف پروٹیس کرتے ہوئے سیما اگر سب سے زیادہ دیکھنا ہے سبر دیکھنا ہے دنیا میں کہیں تو ہندوستانی مسلمانوں کا سبر دیکھیں سا کرتے ہیں سیتالیس سے بات دوہدار بیس تک یہ سبر ہے جو مسلمان کرنے کبھی کوشش نہیں کیا کہ کبھی ہندوستان کو دیکھتا ہے منہ روک نہیں پہیں گے ہم وہ قوم سے ہے اگر ہم برباد کرنے تاہیے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو خطر کر دیں گے اتنا گستہ ہے اتنے جذبات ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا ملک کو بچانے کے لئے ہم نے لوا ہے اپنے گلے کو کٹوائیا ہے اس ملک کو تو ہمیں بھی دے رہے ہیں تو وہ ڈرائے نہیں آئیں ڈیویٹ کریں ہمارے ایک ٹورتھ کلاس کے بچے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جیت نہیں پہیں لخنوں میں تین دیو سیاں یوپی دیو سکا شبھارم ہو چکا ہے سی ایم یوگی اور راجیپال نے شبھارم کیا اس دوران میں اتنا پردیش باسیو کو سی ایم یوگی نے شب کامناہ بھی دیکھے ستر سال پورے ہو گئے ہیں اتنا پردیش کو اپچارک طور پر بنے ہوئے انیس سو پچاس میں گچن ہوا تھا اتنا پردیش کا اور آج پچھلے تین سالوں سے لگاتار کیونکہ یوپی دیو سکا منایا جا رہا ہے راجیپال رامنائی کے کہنے کے بعد ان کے اس پریاں سے اب یہ تیسرا موقع ہے جب اتنا پردیش دیو سکا منایا جا رہا ہے انتا آندولن میں اگرم پنکتی پر چل کر کے دیش کو بیدیشی حکومت کے مقت کرانے کے لئے بلدان دینے میں کدھی بھی اپنے آپ کو پیچھ نہیں کیا اور یہی اتر پردیش ہے جس نے آزادی کے بعد سروادھیک پردان منتری دیش کو دیئے ہیں اور اس لئے بھائیو بہنو اتر پردیش کی اس گورو سالی پرمپرا پر ہم سب کو گورو کی انبوتی کرنی چاہیے اور گورو کی انبوتی ہوگی بھی کیوں نہیں تو میں نے کہا یہ مانکے چلیے کہ اگر بارہ کروڑ آئے تھے تو اس کے دگنے تو آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ ساسن ستہ میں ہم لوگ ہیں تو لوگوں کا بسیس لگاؤ بھی ہوگا اور مجھے بتاتے ہو یہ پرسندہ ہے کہ چوبیس کروڑ چھپن لاغ سردھالو پریاغ راج میں آئے تھے کمب میں اور انہوں نے کمب میں گنگا کے پوید پاون تٹ پر سنگم میں اسنان کیا تھا اور پونے کے بھاگیدار بنے تھے اتنا بڑا ایوجن آج مونی اماؤسیا بھی ہے اور آج مونی اماؤسیا میں کتنے لوگ پریاغ راج میں آئے ہیں دھائی کروڑ لوگ آئے ہیں سوہے جب میں آڑ بجے وہاں کی ریپورڈ لے رہا تھا تو اس سمیں تک لگ بھگ پچاس لاکھ سردھالو نے سنگم میں پریاغ راج میں اسنان کیا تھا یعنی پچاس لاکھ دنیا کے بہت سارے دیسوں کی آبادی نہیں ہے اور ہمارے یہاں ڈھائی کروڑ لوگ ایک بار میں اسنان سنگم میں پریاغ راج میں کر لیتے ہیں یہ اتر پردیس میں ہی سمبو ہو سکتا ہے انیتر مجھے لگتا بہت کٹھن ہوگا یہ ہوئی اتر ٹول پلازا کرمچارو کی گنڈا گردی کانپور میں دیکھنے کو ملی مریض کو کانپور لے جا رہا ہی یپکو اور محلاؤں سے مار پیچ کے آروپ ہیں ان ٹول کرمچارو پٹا ٹول پرچی کو لے کے ٹول کرمچارو کے مار پٹا ہی شروع کر دی محلاؤں یا ریوگا کمیروں سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو سیت سے گھاٹن کو سجدی تھانا علاقے کی ٹول پلازا کی اگھٹنا ہے یہ یہ کیا یہ قول ہے یہ کون آدمی ہے یہ کون آدمی ہے یہ کون گروہ سالنمبر شریدی بلا بلا سریدی کو بلا بلا سریدی بلا چون آدمی ہے یہ کون چیز ہے جنان دلو جنان دلو جنان دھڑ چلے اسے کے ساتھ فیلال پانچ کی بات میں اتنا ہے لیکن آگے بھی خبروں کا سلسلہ جاری بنی ریمار ساتھ نمسکر